کبھی کبھی میرا بہت دل کرتا ہے کہ بس صبح صبح اٹھوں اور چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں کوئی لا دے کچن میں جانا پڑے نہ ناشتہ بنانا پڑے بس کھانا میرے سامنے آ جائے تو آج سمجھیں کہ بس وہی دن تھا اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہ جگہ دیکھتے ہی آپ کو پتا تو چل ہی گیا ہوگا کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو اس کی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ہمیں پتا چلا تھا کیفے کروسٹا میں کوئی بہت زبردست قسم کا ناشتہ ملتا ہے فرائیڈے سیڈرڈے اور سنڈے این الحمدللہ ہم وہاں پہنچ گئے پہنچتے ہی بلکل سامنے سٹال تھا جس پہ ایک انکل کھڑے ہوئے پوریاں بنا رہے تھے اور پوریاں دیکھتے ہی ہمیں پتا چلا کہ ہم تو آئے ہی کھانے حلوہ پوری ہیں میری مادر ان لاؤ بہت مزے کی پوریاں بناتی ہیں لیکن میں نے بھی بہت دفعہ ٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے ایسی تو کبھی بھی نہیں بنی بس یہ ڈالتے جا رہے تھے اور پوری اتنی پھولتی جا رہی تھی کہ بس دیکھتے ہی دل کر رہا تھا جلدی سے ہاتھ میں آ جائے اور کھالوں تو یہ دیکھتے ہوئے ہم اندر انٹر ہوئے پھر آیا ہمارے پاس مینیو اور مینیو تھا بہت سمپل سا جس کے اندر تھی تین تھالیاں اور تھالیوں کے نام کچھ اس طرح سے تھے فرنگی تھالی راجمہ تھالی اور سوغاتے خاص ہم نے کھانا تھا سوغاتے خاص جس کے اندر تھی حلوہ پوری لیکن ہمیں تھوڑا سا شوق ہوا چلیں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرنا چاہئے تو ہم نے ساتھ ساتھ فرنگی تھالی بھی منگوالی اور پھر ایکسپلور کرتے کرتے میری نظر اس پر پڑی اور یہ مجھے بہت پیارا لگا اور مجھے اپنی بیٹی کی سکول کی پوائنگ یاد آگئی تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے ہر اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ سو جو ڈیفرنٹ دھالی تھی اس میں نکلا کروسون چیز آملے ہیش براؤنز ہیش براؤنز مجھے لگا شاید ڈنکن ڈونٹس جیسے ہوں گے لیکن وہ نہیں تھے کیونکہ ڈنکن ڈونٹس کے ہیش براؤنز میرے بچے بھی بہت شاک سے کھا لیتے ہیں اور یہ ہے سو غات خاص تھالی اور اس کے اندر ایک تھالی کے اندر تین حلوہ پوریاں تھی اور ہم ٹھہرے دیسی ہمارا تو اس سے گزارا نہیں ہونا تھا پھر ہم نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پوریوں کی پلیٹس منگاتے چلے گئے اور کھاتے چلے گئے اور بڑا مزا آیا پوری تو واقعی بہت لذیذ تھی جتنی باہر لگ رہی تھی اس سے زیادہ اندر مزیدار لگی بلکل آئل فری اور زبردست قسم کی اور یہ بات میں نہیں بتاؤں گے کہ ہم نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں کتنی پوریاں کھائی it's a secret اب باری تھی ڈرنک کی جس کو لسی پسند تھی اس نے لسی منگوائی اور جس کو چائے پسند تھی اس نے چائے منگوائی اور میں ہوں چائے لور چائے کو ٹیسٹ کیا تو پتا چلا یہ تو پھیکی ہے اور اب اس میں جانے تھی شگر تو in the same way لہجے کڑوے ہوں تو بات نہیں بنتی اور اسی طریقے سے چائے پھیکی ہو تو مزا نہیں آتا ایک پیکٹ سے تو میری بات نہیں بننی تھی تو پھر میں نے اس میں ڈالے 3 پیکٹس جتنی آپ کے لہجے کے اندر مٹھاس ہوگی اتنا زیادہ لوگ آپ کو پسند کریں گے اور کسی سے پیار سے بولنے پر ٹیکس سوڑی نہ لگتا ہے نہ کوئی بل لاتا ہے تو پھر کیوں نہ ہس کے مسکر آ کر سب سے بات کی جائے چائے کو انجوئی کرنے کے بعد پھر باری تھی میرا ٹیسٹ دینے کی ٹیسٹ ایزی بھی تھا اور چھوٹا بھی تھا کیونکہ کھانا بھی مزیدار تھا اور سروس بھی بہت زبردست تھی تو بس ایکسیڈنٹ 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 پہ چیک مارک کیا اور یہاں پر میں نے اپنا ایکزیم کو پاس کیا اور پھر ہم چلے اپنے گھر کی طرف گھر پہنچ کر پتا چلا ایک اور ٹریٹ میرا انتظار کر رہی ہے یہ بنا کر بھیجا ہے میری خالہ نے میرے لئے کھانا اور ہر چیز بہت ہی مزیدار بنی ہوئی تھی آج کے دور میں کوئی کسی کو پیار سے بات کر لے یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور کسی کے لئے اتنی ایفرٹ کر کے اتنا ساری کونٹیٹی میں کھانا بنا کر بھیجنا یہ تو میرے لئے بہت زیادہ بڑی بات ہے تو آپ کسی کی ایفرٹ کو اپریشیئٹ کر دیں تاکہ کسی کا دل خوش ہو جائے اور یہ چنے تھے جو میری خالہ کے پورے خاندان میں مشہور ہیں اور واقعی ان کا ٹیسٹ بہت مزیدار تھا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ فلوگ میں نیکسٹ ویڈیو میں دو دو سبسکرائب می چینل اور کومنٹ لائک شیئر تینک یو اللہ حافظ